بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات سارے ملکے پر رو سرکارے وارسے زمانہ دے ظہور واسطے ملکے سلوات پر رو اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ رہی وصلہ تلعا وآہلہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ یا نعصر النبی یا عدا فی النوائے بے یا قوت القوی یا فارق القطاع بے یا کانو تلال غوی یا مصدر القرائب بے یا عالم الخفی یا قاہر الہدوے یا والی الولی یا مظہر الاجائب یا مرتضی اہلی یا مرتضی اہلی وری انتا مقصدی واللہ لا اکسر انزہ لکم یدی امباد بکت کال رسول سکلائن بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اجتماع ناو صلاح بے کا یا ویلی لما خلق اللہ النار صلوات سلامت رہو بارن چورن صدقہ ہر ڈکھ ہر تکلیف ہر بیماری ہر وباہ تو خالق محفوظ رکھے جتنے سادات گرے سادات مومنین مومنات شریک مجلس و خالق قدم قدم سا سا عبادت شمار فرماوے شہر دم آسومین دا صدقہ ازادار اندی حفاظت فرماوے بارن چورن صدقہ بانیان مجلس جنہ دوستان بائیں مل کے کریم کربلا دا ذکر کرایا خالق اندی مرحومین دے درجات بلند فرماوے جتنے آباب تشریف رکھ دے ہو میں سمیت ذاکرین سمیت خالق سارے اندی مرحومین کو کریم کربلا دی سنگت نصیب فرماوے اور سب دوری دعا خالق ہر سکھ دے موالی کو چونہ دا ذوار بناوے سنے وارست جل دور فرماوے توکو ساکو سرکار دا سچا نوکر ونندی توفیق اطاف فرماوے سلوات ہی کا پڑھو سارے مل کے پڑھو کوئی لمبہ ٹیم میں جناب کو تکلیف نہیں دیم نہیں کل غدیر گزاری بیٹھے ہو دی مبارک جڑی رات گزاری بیٹھے ہو مولا علیہ اور جناب بدول دی شادی دی مبارک جڑے زواری تو اونتا دے والا انہوں کو زواری دی مبارک جڑے بلیندے نہیں پائے انہوں کو چپو مبارک تو بچھو ہے اللہ دے توڑی داکھ سب مولوی آوے تا مجلس سکھویں دی دور لفظ استعمال تھی دن بس اینا دور لفظ ہاتے دور لفظ عرب دیویج سارے کول تو وہ چیزیں کوئی نہیں ایک ہندہ ریجز میدان جنگی چاہونا تے اپنے دا سامنا میں کہوںنا میں کتنا بہادرہ رہا کہیں بہادر دا پترا تو آرے جو کیڑا بہادر ہے جڑا میرے سامنے آسی ریجز پڑھنا میں پہلے گزارش کی دے لمبی مجلس نہیں یہ تیرہ سال دا شہزادہ آیا نا جنگ اچھ بندیاں پرواہ نہیں کی تھی تو سرکار نے سر جا کے فرمایا پرواہ نہ کریں دے میرے نام قاسم تقسیم کرنے ہونا جین دے کوئی تقسیم کرنے ہونا میں قاسم دے صفتِ علی دا پوتران عباس دا شاگردان جاگ دے بیٹھے ہو یاری یاری ایک وادن ریجز کیونکہ اتھا سوارے سارے کلوں ریجز تاں پڑھا ہونا جو جنگ ہک نہیں ہووے ایسا جو دین دین لڑنے آپے ہیں بھی میں سردار ہاں تے میں سردار حسین تو جو یہ بادشاہ جیٹے تختہ تے بیٹھنو نہیں حسین دی اولاد ایک پھٹے کپنے حالہ سگیت مٹی تے بیٹھا ہوئے نا تو اکوہ آکھنا پوسی بھی شاہ جی اٹھو اکوہ شاہ توسا نہیں بنایا جاگ دے بیٹھے ہو اسن جیڑا ذا کرچنگا بڑھنے ہو کوئی سردار بنا رہنے سردار حسین دی ذات ہے اگر سرداری دا لفظ کہیں تے انہیں دے ہو تو صرف سیدیں نراستہ نہیں بھی تھی گئے اے ہائی ریجز دو جا لفظ ہیں دے مفاخرت دو ہستی ہیں داہک بیٹھے تنقید نہ کرنا اپنا 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 اللہ دی طرفوں اتا کرتے او فضیلت بیان کرنا خال خود بھی فرمے دے فا امم بے نعمت رب بے کفا عدس اللہ جیڑی نعمت تکو اتا کرے اندہ ذکر کر اندہ ذکر کر جیڑی اللہ نعمت رہوے کہ کل جڑی غدیر مولا دے ذکر بہتر پڑھ دن میرے کلوں ہی تے آیت نازل تھے یہ نال یوں واکملت لکم دینکم واتمامت علیکم نعمتی آج دین مکمل کل صرف غدیر نہیں صرف مولا نہیں بینیا کل دین مکمل تھے کل قرآن مکمل تھی گئے تبجھو اے اگہاں کوئی بنائی سی تو ہوں دی اپنی مرضی ہے واتمامت علیکم نعمتی کہنات یا جتنیاں نعمتاں انہاں ساریاں ویچو سب تو ودی نعمتے جندہ نام علیہے تبجھو اے تبجھو اے دی آؤ علیہ کئی واسطے فرمے دے جیڑی نعمت اللہ تکو عطا کیتی ہے اندہ ذکر کیتا کر عربیلے کیتا کر جیڑی نعمتے نام چاہوانا نماز ترکتے ان نعمت نہیں تبجھو اے بر نعمت مفاخرہ تکو عطا فقر کرنا ہون میں جیڑی گالے ڈو منٹی ہو جناب کو کرنا چاہنا اگل سمجھاونے ضروری ہے مدینہ دا شہر بطول دی حویلی ہے پانٹن پاک دے درمیان نبی تشریف فرما کائنات دی رامت دی جھولچ چونہ ہزار آلم دے گناہ گاران دی بخشش دے سبب حسین بے تو جو ہے سمجھ دیو میں کتنا چل ایہا ایہا نبی الانبیاء فرمایا ایہا ایہا رہتا اور بات ہے حسین اجبابے کو جواب دیسے ہیں نانا تو ہرہ حکم ہے تو ہرہ حکم حکم ہے خدا ہے بابا جان بسم اللہ اللہ نے تو کیا فضیلت عطا کی تھی فرمایا سارے فضیلتان رساں کیا مدرین ابر ویسی ترائے جان ترائے فضیلتان حسین کائنات دی بچ میں علی دے سورے جیان کہیں دا سورہ کوئی نہیں اجب 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 اجبال جواب دیو اجبال چوڑوں سو سال بعد میں تصور کریں دا بیٹا میرے تو نازل تھا یہ نہیں اجبال بیٹ نکلی اسی صحابہ صحابہ تو گاں راوی اگر سرکار علی فرمایا میرے جی سورے جیان سورہ کوئی نہیں اگر کہیں بے تا ہی سورہ لگ دا اوہی تا در کھڑکا میں نا توجہ ہے کہ نا مقصد کائنات اجب محمد دیدی ہکا بھدھو لائی اور علی دا سورہ حابیہ کائنات دے جتنے دعوے دار ہیں نو ہون بنے نو اون بے لے کوئی نا توجہ یہ بابا جان بلکل سچ فرمائے بے توارے سورے جیان سورہ کوئی نہیں حسین میری زوجہ جیان زوجہ کوئی نہیں مسکرا کے حسین فرمائے دے بابا ساتھ چاکے کیونکہ اگر تسا نہ ہوں دے میری امڑی بطول دا دنیا چکف بھی کوئی نا جاگ دے بیٹھو نا اے راج جڑی گزریئے یا شادیئے نگاہ ڈودی رات رات رخستی جی آجی بندے خوش نہ ہوں تو پتہ نہیں کرنا خوش تھی سن اے خوشی تے بیچ ایک لفظ آکھنا چاہنا اکنی پیغمبر فرمائے اے جڑا دنیا دیا ساتھ زمینہ ساتھ آسمان ہوتے سمندر سب کچھ اے ہی میری بطول دا حق مہر تو اندھا سرتاج بنے اے تیلی اس شادی دی وجہ توں ہون تو بھی اندھا مالکیں اندھے چو ہر چیز جم دیئے تے لوگ کھاندن فرمائے دے جڑا تُسا دوں ہندی دشم نہیں رکھنے دے اگر این زمین تے ٹڑ دے اندھا ٹڑنا حرام اندھا اے تو کچھ کھان دے تے کھامنا حرام تو جو یہ ہے میری زوجہ جہیں زوجہ کوئی نہیں اندھا بھری حویلی ہائی امہات المومنین دکوئی تاک آئی کن افضل میں ہاں اندھا مصد اے گا لیں اونوے لے کوئی نا نہونن تو جو یہ ہے بابا ساج فرمائے دے بیٹا میرے پتران جھائیں پتر کہیں دے نہیں بس علی تھیں خاموشی کی تھی بیٹا جنہ ترین گا لیں دا مینا مقصد ترنال مخاسمت نہیں میں چاندہ کی زبان تو کچھ بول بابا جان توارے حکم نانے دا حکم انصاف امہ کرے سی حسنی تشریف فرمائے توارے بابے جے اپنا توارے سورہ جہیں سورہ کوئی نہیں توارے زوجہ جہیں زوجہ کوئی نہیں توارے پتران جہیں پتر کوئی نہیں میں فخر نہ لاکھ سکتا میں حسین جے بابے دی ابیات بابا کوئی نہیں توجہ ہے میری امہ جہیں امہ کوئی نہیں میری بھرا حسن جیاں کہیں دا بھرا کوئی نہیں میری پاک ہمشیرہ جہیں کہیں دی ہمشیر کوئی نہیں بابا جان تو سترہ گلتہ آگے گل مقیشہ میں اگہیں آکھنا چاہنا نہ میرے ڈاڑے جیاں کوئی ڈاڑے میرا عمران ابو طالب ڈاڑے میری ڈاڑے جیاں ڈاڑا کوئی نہیں تو جا جہیں دی مستور تو آدھے جہیں امانت قابج ونگ کی ہے اللہ نے سپرد کی تھی میری ڈاڑی جہیں بھئی ڈاڑی کوئی نہیں تو بجھو یہ حسین غبرائیت نہیں بیٹھے حسین اللہ نے میڈی ولایت ہاروں بندہ تھی فرض کیتی ہے جہنے تو توحید واجب ہے جہنے تو رسالت واجب ہے قدمت و حت ودا کیا دے بابا جان جڑا تری ولایت دا قیل ہوئے تو ہوئے گناہ گار ہر بندہ پچھا ہٹ ویسی انہاں گناہ گاراں دی بخشش دا جڑا سبا بے وہ میں حسین گناہ گاراں دی بخشش دا شرط ہے کہ تین علی دا دشمن نہ ہو بس گل ختم میں جنہاں مہربانی کی تھی میں انہاں دا ٹیم نہیں کھاونا کہناہ دے گناہ گار کی نا کہ تین دین لائے ویسی یہ محرم قریب آنڈا پھئے ایک ایسا مجرم جہنے جنگلہ چون گزردے ہوئے حسین دے گھوڑے دی واگتے ہاتھ رکھ گئے سید زادہ انہاں پڑھتا پیا نا علی دیا دھیان دا آسرا سہارا اگر سمجھو تو چورہ سا سال لبا جائیں دے در تیلم لگاوئے غازی ہر دا سہارا ہے یہ علی دا با آتے اتھاں چوپچ ماریا گئے آج غازی کوئی اجازت ہے کہیں انہاں نہ کرتے کوئی حد کھڑا کرے سعداد کرے سعداد اس وقت حد رکھا عباس اندے گربان تیاتر کیا کتنا کریم ہی حسین سر جھکدہ جھکدہ کوچ دیا لگا غازی عباس جی مولا یہ تیری زندگی چی میں غریب ہاں کی میں مولا یہ جہاں دے گربان تیاتھ رکھی میرے پچھڑ نہ رکھی انہاں مقصد میں غریب ہاں قدمہ تے بوسہ ریکیا دیا پہنم رکھیا این واگ نہ پیئے پہلے معامل دو آخری تک بچان دا کو رام آئی مولا تُسا رہا سو جتاں بچے رنن اُسا مستورا نا رنیا ہوسا انہا تک آواز نا یوسی کیا تیری بھینڈ نہ فرمایا ہوسی عباس جیندہ کھڑے ہیں جیندہ کھڑے ہیں فرما نہیں عباس اور دشمن نہیں ہر مرہ بھیرائے اِتَسَنِنَا کو پانی پلاؤ ہیک ہیک سپاہی کو پانی پلائنے مولان دی فوجی چک سپاہیے جیڑا زین تے موں تے ستا ہوئے بے نہیں سکدا لیکن وعدہ حسین تا پانی میں نہ پیساں شبیر زین چھوڑی فرما ایکو لہاؤ جیندہ زین تو لہائنے فرمایا ہرمیل ناڈے میں مدے اسکر کی دے پانی تیڑے واسج ایو کجے نا میں دریاماں دی مالک دا پترا تو ناڈے میں اتو تسا نوان پیر ساغر شاہ جی پیر سکلین شاہ جی ساڑے عام کئی بندے نماز دی توفیق نہ تھی تولاکھوں نے ہر چوکیاں نمازاں پڑی ہیں خیمے لگیں شبیر دی ایم فوج دا موزن جناب حجاج ابن مسروق حجاج ازان دی اس ازان دی تھی صفہ بند گیاں وقت دا امام امامت کی تے مسلطے آ گیا مولا اکامت آکھوں فروائے نہیں ہیک بندہ ونج کے ہر کو لپچھو حسین پی آ دی نماز اپنی پڑسیں یہ جنہ گئے نا ہر وضو کریں دا بیٹھا جتنا پانی اتنا اکھی جو ہنجوں اپنے آپ کو آدھا بیٹھا تو پیدا تھے دیکھو ماں آ دی یہی حسین تا موسی نے یہ کیا کی تا ہی لانت بھیج این سالاری تے اتنے تک حسین دکا سے دائے دسیں تا این گل ہوں یہ گل پیا کرے نا کہ حسین بخشش تا کتنا بڑا سمندہ رے سادات کرے سادات اور میری ٹرے کیوں ہیں کریم پیا پوچھ دی نماز اپنی پڑسیں سر جھکا کیا دے اوہ میری ڈیوٹی آئی میں واگ پکڑی ہے حسین کو اگ تا دے ہوں دے میری الہ دا نماز نہیں تھی اللہ جاندہ این دی تک ان کے دام ہی دے رات تک مکا سوڑی یہ ساری گل نماز دا وقت تھی ویا ہور چپ کر کے پچھلی صافی جا ویا اگتا ہاں حسین دے پچھل نماز پڑھ کے ترونجے ہاں دادی راجی میں سید نہیں ستے این میں ہور نہیں سوتا اور آدھے میں تحجت واس تھی یوں سوچیں داریاں ساری رات کیا کتائی ونجھا اڈے میں آ ہندوستان اور ادھے میں تحجت واس تھی پانی چھت پاتے لہران چون اک وین ہے حیانی بھی آندا تیرے ہک واغ پکڑ مرے دھییاں دے وال کھلا چھوڑن ہو رہا دے میں تڑپیاں اے لے ریٹھے کاؤن فرمائے میں تکو نظر نہ آسا میں محمد دی خالی ولی دھییاں ہے سینس کیا ایدی ودی غلطی دے بات کوئی گنجائش ہے یہ تیرے پتر میں کو معافی چڑے بھی فرمائے ہاں گنجائش ہے یہ تو ونینا چاند ہے نا میں تیرے ونینا تو پہلے ونی کے دھییاں کو خوش گبری دے سان جہاں واگ پکڑی ہے یہ آج تو اڈو پیاں دے سفارش میں کرے سان اور اکھی دے پٹی جبان چھوٹے دھی کو رمال لے جڑتا دی حطہ کو پچھو بنے حسین دے دارتے کوئی دشمنی ہوئے اگر دھیدہ وسیلہ گھن بنجے حسین خالی نہیں والے حجرکم اللہ اللہ جاندے ٹیبے دلاندہ پیہا غازی حقہ لیتی کان خبردار عباس دا پا رہے اجیاں ہور جواب نہ دیتا شبیر دا سجہات مونڈیتے آئے عباس کو جناک تم پا رہے دے کھڑے تڑی ہمڈی بطول اندی سفارش کرنے آئیے آوانڈے دو جھاؤ کو جھنکا نہیں دیوین دیا جننا دے یہاں دیاں نالو میں یہ سارے جان دیاں پورے واقعے کو جان دیاں عباس دے اکبر پچھے نہ مولا دے یہاں دے سامنے پیوان کوئے ہوں جنکا نہیں دیوین دیاں ہے مولا دے اوکے جان پیوئے جان مظلوم دے گلتے دی دے سامنے زربان چل رہے ہیں اور دے ہاتھ کھولس دروازے دے آکے اکل ماری اماں اے ہور برا دی دی آئیے میری بھتری جی آئیے ایک کو گھن مانی اللہ جان دے جنہ خیم میں چگل پھیلی ہے نا ہور آگئے رومن تیرے مقدر دا بزرگان دا ایک فکر ہے تیری نظر کرے نا علی دی دی ہور دی بیٹی دے سر دے بہت ساری تے سجی کبیریٹس آن محمد جی اماں اے بارو کاؤں اڑا اے اماں جائیں ماں میں دے گھوڑے دی واق پکڑی آئی اور میں دوں ہیں لگے بنجو ایک سجیوں کھار تھی بھائے ایک کبوں کھار کے دوں ہیں ہاتھ متھے تراک کے آکھائے ماماں سری امڑی سلام پہ دیں دی حضرکل اللہ اتنا ہی کہاں جاوڑنیے میری بک سے جباستے سادات غیر سادات پسیتیں گا مکندہ پیاں سب تو پہلا شہید گلے ہوئے دے ہور ہور گئے میدان اچھ زخمی تھی کے بلے شبیل کے بے کو بھیجن لگے نا مولا کہ تو نے نوکر جو بیٹھے میری علی کو بھیجو زخمی اللہ جانتے انہوں علی سلام کر کے تو رہے جنگ لڑتیں لڑتیں زین چھوڑیں دی جاتے آکے سردار میرے آخری سلام زخمی ہاتھ زمین تراک کے اور ارادہ کی تیمہ اٹھا شبیل فرمید ہے ہور کنو ہے نئے مولا سنے تو نے نوکر لہ گئے فرمیو تو سنے میں وقت دے اماما اور تو جو بیندے میں نے نانے نشریہ تھے کہ جوان پتر دی لاش بڑھنا پیوں نہ چاہے بس اتنا پڑھنا ہی تھے ہی مکہندہ بیاں سعداد کرے سعداد دین گزردہ ریا لاشاں چوین دیا ریا حسین اکلاس چاہیے جنہی کلی نہیں چاہیے امڑی بطول چوائیے جنہ بطول آسرا ڈی تے اکبر دی لاش چاہ کے حسین اتھاں گزر جتا ہور دی لاش آئی اللہ جان دہ تڑ پہ ہور آدھ مولا شریعت بدل گئیے جا ریا کوئی نوی اکبر کو چامڑا میں کوئی دولا زندگی عطا کر فرمائے جنہ دا غازی تورو ونجے آدھ مولا شریعت آدھ بسم اللہ آدھ بسم اللہ